یہ سوال ہے کہ انیس سو چوراسی میں زیہولک صاحب نے ایک آرڈنس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا ہمارے علماء میں اسے سوائے آپ کے کسی نسکی تردید نہیں کی ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا یہ تو علماء سے پوچھئے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے یہ پرسیکیوشن ہے سری پرسیکیوشن ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گروہ کوئی بھی فرقہ کوئی مکتب فکر کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو ہم عدب کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ اس بات کی غلطی بازے کریں تو یہ بات تو ہمیں بتانی ہے ہر ایک کو لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے ہیں یہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہے اور میرے نزدیک جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن بہت بڑا جرم ہے کسی انسان کو آپ پرسیکیوشن کرنے کا حق نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب اپنے عقیدے کا اظہار کرے اپنی بات کہے جو اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہے یہ میرا کام نہیں ہے میری جرسڈکشن ہی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کروں میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور اس کی دلیل دے دوں اس سے آگے کچھ نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی تکی عثمانی صاحب اکثر جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ دیو بندیوں کے مفتی ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب نے ختم نبوت کانفیس میں اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ احمدی مسلمانوں پہ ظلم ہی نہیں ہو رہا اور کہ ہم جھوٹا پروپیگانڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم پہ ظلم ہوتا ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ اگر مفتی تکی عثمانی صاحب کے رشتہ داروں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی آواز اٹھاتے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے سب سے پرپیگانڈا ہے کہ پاکستان پرزیکیوٹن قادیانیز اور مجزائیز یہ توٹلی رہا ہے نیسے پہلے اپنے بیان حلفی دینا پہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں قادیانی نہیں ہوں کیسے دیکھتے ہیں سکو نہیں تو قادیانیوں سے آپ نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق لے لینا ہے یہ کونسا دین ہے قادیانیوں کو ہم نے کافر ڈیکلیئر کر دیا نا تو اگر اس ملک میں ہندو رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے کریشنز رہ سکتے ہیں کافر ہوتے ہوئے سکھ رہ سکتے ہیں اور ان کو آپ گردوارے بنا کے دے سکتے ہیں آٹھ آٹھ عرب روپے کے پاکستانیوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے قادیانیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے نوکرییں نہیں کرنی کیا قادیانیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کے در مسلمان نہیں جاب کر رہے یہ کس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں کیا پاکستان کے جھنڈے میں وائٹ جو پورشن ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے یہ کونسا انہوں نے کیا اللہ تعالی نے حق نہیں دیا ہوا کہ کافر بھی دنیا میں رہے آخرت کا معاملہ وہ اللہ نے دیکھنا ہے دنیا میں سب کو رائٹ ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وقالت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے وقالت کے لیے نکاح کے فام پر بھی ماشاءاللہ وہاں پر اپنے کلئر کریں اب دازہ کریں اب اگر ایک قادیانی نے نکاح کرنا ہے تو وہ کیسے نکاح کرے گا وہ نکاح ہی نہیں کر سکتا ایک سوال ہے نا وہ نکاح نہیں کر سکتا تو میرے خیال ہے اب اس طرح آپ کر کے میرے خیال ہے ختم نبوت کی قاس کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں اتنا اس کا ڈنورہ پیٹ رہے ہیں کہ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونا شروع ہو گیا خوف کیا ہے اسے خوف جہالت ہے اور کیا ہے سب سے بڑی اس میں جو ہے نا ان کی فیناس سٹیچ ہے ختم نبوت کے نام پر چندہ بہت ملتا ہے بہت چندہ ملتا ہے ختم نبوت کو خطرہ ہے اگر یہ مخلص ہوتے تو چشنی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے بھی خلاف بولتے ہیں کبھی دیکھا ہے عالمی مجلس ختم نبوت کو میں نے چیلنج دیا ہے کبھی بولو اشری رسول اللہ کے اوپر نہیں بولیں گے گاڑیاں انہوں نے کٹھے کی چندے انہوں نے کٹھے کی تحریکی لے بیک کو میں نے کہا میں ٹی ایل پی کو مور لگاؤں گا میرے لاکھوں سٹوڈنٹ بلکہ ملیونز آف سٹوڈنٹ مور لگائیں گے تم گستہانہ عبارتوں سے لانے برات کرو اور چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کے اوپر ویڈیوز رکارڈ کراؤ اور اسے کنٹم کرو میں تمہارے ساتھ ہوں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ اس لیے ہے کہ بھائی اپنے بابیں فارغ ہو رہے ہیں چشتی رسول اللہ کا مدد یہ تو کہتے ہیں نوے لاکھ دوں کلمہ پڑھایا ہے انہوں کلمہ دے لکھلایا ہے چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ دے نکلے ہی نہیں پھر اس سے بڑی بات ان کو ماننا پڑے گا انجینئر مارا مجھدیت ہے جس نے بتایا ہے ساڑھے بزرگوں نے تو پتہ ہی نہیں لگا یہ بجا ہے اکثر جتنے بھی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں یہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے آپ کو پہلے کافر تسلیم کریں پھر شہری حقوق کی بات کریں جو آپ بات کر رہے تھے یہ مطالبہ جیس سمجھتے آپ مجھے یہ بتائیں کیا بریلویوں کے کہنے پر دیوبندیوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیے بریلوی تو کہتے ہیں وہ کافر ہیں آل حضرت نے لکھا ہے کہہ لدیس بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے حال حضرت کسے کہتے ہیں احکام شریعت آمزہ بریلوی صاحب انہوں نے لکھا یہ کافر ہے تو کیا انہوں نے تسلیم کر لی ہے چھوڑے گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہو گیا نا آئین کو فالو کر رہے ہیں نا وہ اب وہ دوسرے درجے کیا دسمیں درجے کے شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ملک میں ہندو کرسچنز اور سکھ ازادانہ گھوم رہے ہیں لیکن کادیانیوں کی زندگی جو ہے کتنی مشکل ہوئی بھی ہے سنگل آؤٹ کیا ہوئے نا آپ نے ان کو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ ان کی آنے والی نسلوں کے اسلام میں داخل کر سکیں گے جو کہ ویسٹ پاکستانی جو ہے کوئی اس پاکستانی سے بھالا در ہے جب آپ سمجھو کہ آپ کی زبان اس کی زبان سے بہتر ہے جب آپ یہ سمجھو کہ جس طرح میرا رہن سہن ہے اس طرح حرکہ ہونا چاہیے بیچ تو آپ نے خود بولے جس میں سارے ایک جیسر ہوتے ہیں آپ کا رم گورا ہے میرا نہیں وہ مسلمان ہے وہ خریسچن ہے وہ ہندو ہے اس سے کوئی فرق نہیں کرتے ہیں ہمارا جھنڈا جو ہے اس میں اتنا حصہ سفید جو ہے وہ ان سب پہن بھائیوں کا ہے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں سب سے پہلے اس سفید حصے کو مم نے مٹانے کی کوشش کی I've never seen my father cry لیکن دو مرتبہ ایک دفا جب بھٹو صاحب نے دکلیر کیا کہ امدی جو ہے وہ نون مسلم my father wept why because he said this is the beginning of the end یہ ایک ایسا اجدہا ہے جو ہمیں سوالو کرے کیونکہ ہمیں tolerant نہیں ہے it wasn't that it was no md or anything like that it was a principle gentlemen here in the front row hundreds of emadhi muslims in pakistan have been killed simply on grounds of faith whether it's in their mosques their homes or places of business how can pakistan inculcate a culture of tolerance when your own constitution and laws explicitly target emadhi muslims making it a crime punishable by three years imprisonment or by death under the blasphemy laws for an emadhi to call themselves a muslim isn't it time pakistan repealed these laws and ended its state-sponsored persecution of emadhis okay i'm embarrassed to be a pakistani when i remember the fact that the white in our flag represents the right of minorities and qaida azam muhammad ali jannah even before august 1947 said that you are allowed to go to your mosque you're allowed to go to it is not the business of state he said to question your religion i'm embarrassed that we've done two minorities what we've done in pakistan i will accept it so just to be clear in terms of policy levels things like a pakistani goes to get a passport and has to declare that ahmadi is a non-muslim that's an outrage is it not i think that is completely unrequired that's my personal view